اسلام علیکم بیورز دوسرا سیشن جو ہمارا یہ آپ نے تصویر دیکھیں یہ میری انتہا درجہ کی سٹرگئی کے دنوں کی تصویر ہیں mid 70's 75 سے ذرا ادھر ادھر ہی سمجھ لیں ایکزیکٹ سن مجھے یاد نہیں رہتے تاریخیں مجھے یاد نہیں رہتے تاریخ مجھے بھولتی رہی تاریخیں یاد نہیں رہتے تو دہتر کی ہوگی 74 maximum 75 اچھا ایکسریم رائٹ پہ غالباً میں ہوں سینٹر میں ہیں ملکہ ترنم نور جہاں اور لیفٹ پہ ہیں اہد ساز اپنے وقت کے اتنے خوبصورت موسیقار بابا چشتی جو درویش آدمی تھا فلم تھی سلطانہ ڈاکو جس کے ہیرو تھے سدھیر اور ہیروین تھین ڈیلو یہ جو ہمارے سپرسٹار ہیں شان ان کی والدہ اس کے میں نے یہ پہلی فلم تھی جس کے میں نے گیت لکھے اس کے ایک گیت تھا حبیب جالب بروم کا ایک تھا وارث لدہانی سے نہیں دو وارث لدہانوی بروم ان کے تھے واقعی اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں گیا ہوں اور وہاں جا کے مجھے سیچویشن سمجھائی گئی اور اس کے بعد مجھے اندارہ ہوا کہ میں غلط جگہ پہ آگیا ہوں کہ یہ تو پنجابی ہے سلطانہ ڈاکو نیٹ پہ اویلیبل ہے تو لیکن اب میں اس بری طرح فس گیا تھا پنجابی میں نے زندگی میں بس پہلی اور آخری بار وہی جو تین تین گیت لکھے میں نے تو مہرحالہ ایکسپیٹڈ ڈے چیلنج اور ہو بھی گیا تو یہ میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس اس طرح تھا کہ میں تھوڑا جسے کہ بدمزہ سا ہوا پروسس لمبا رہرسل چلتی نہیں پر یہ ہوا وہ یہ ایونیو سٹوڈیو کی ہے ریکارڈنگ سے پہلے کی کچھ دیر پہلے کی اور اس میں مجھے ملکہ ترنم نور جہاں نے اللہ نے گری کے رحمت کرے انہوں نے مجھے ملکہ سا روپیہ انام بھی دیا میں عجیب سی بات تھی تو مجھے بابا چشتی بابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے بڑا اچھا شگون ہے میڈم دے رہی ہیں یہ بہت عزاز کی بات ہے بات پیسوں کی نہیں ہے خیر میں چپ کر کے بڑی دیر تک میں نے وہ نوٹ سمال کے رکھا اس کے بعد پتہ نہیں کدھر چلا گیا تو اس میں ایک اور واقعہ ہوا کسی سازندے کوئی اقدام پتہ نہیں کیا دورہ پڑھا مجھے نہیں پتہ ہوا کیا چکہ آفٹر دو فورٹگرائف پتہ نہیں کیا ہوا کہ جہاں نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی کسی کو گالیاں دینی شروع کی تو میں پریشان بابا چشتی مجھے اب ان کا ایک بیٹا تحسین اس کے ساتھ میری دوسری ہوگی تھی تو بہت پیار کرتا بیٹوں کی ترے تو مجھے کہتے ہیں پتر کبرانہ نہیں نور جہاں دیں دروں کدھی کدھی اللہ وسائی بھی نکل آن دی کوئی گال نہیں تو تو نہ پریشان خیر وہ ہو گیا یہ ایک زندگی کی ایک یادگار واقعہ اور تصویر اتفاق سے اس کی بن گئی تھی